بہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایجپٹ کے پائرامیڈز پہ کافی صدیوں سے ایک کرس موجود ہوتا ہے اور جو بھی انسان ان مکبروں کو چھیڑا کرتا تھا اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا تھا اور وہ ہمیشہ سے اس کرس کا شکار ہو جاتا تھا اسی لیے بہت سے سائنٹس، ریسرچرز اور آرکیالوجسٹ ان پائرامیڈز سے دور ہی رہا کرتے ہیں لیکن بہت سے سالوں کے بعد آرکیالوجسٹ کو ناسا کی مدد سے ایک ایسی پائرامیڈ کا پتا چلتا ہے جو زمین کے اندر ہزاروں میٹر تھا یعنی کہ زمین کے اندر اس پائرامیڈ نے اپنی ہی ایک دنیا بنائی ہوتی ہے اور اس پائرامیڈ کی عجیب بات یہ تھی کہ یہ پرانے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی شیپ کے لحاظ سے بھی منفرد تھا یعنی کہ باقی پائرامیڈ تو فور سائیڈ ہوا کرتے تھے لیکن اس پائرامیڈ کی صرف تین سائیڈیں تھیں اس ڈسکوری سے لوگوں کو آئیڈیا ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اس پائرامیڈ کو جاننے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن ایجپ میں رہنے والے لوگ ان پائرامیڈز پر ریسرچ ہونا نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ اس کرس پر بلیو رکھتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر ان پائرامیڈز کو چھیڑا گیا یا ان میں داخل ہوا گیا تو ایک خطرناک قسم کا کرسہ آ سکتا ہے کرسے مراد کوئی ناگہانی آفت اور جس کو انسان نہیں روک پائے گا اور اسی چیز کو روکنے کے لیے ایجپ میں رہنے والے لوگ پروٹیشٹ کرتے ہیں سڑکوں پر نکل آتے ہیں تاکہ ان پائرامیڈز کو نہ چھیڑا جائے لیکن ارکیالوجس کی ٹیم سائنس پر بلیو رکھتی ہے اور وہ اپنی گورنمنٹ سے اس چیز کی اجازت لے لیتی ہے اور بلاخر اجازت ملنے کے بعد وہ لوگ پائرامیڈز کے پاس خدائی شروع کر دیتے ہیں بسیکلی اس ارکیالوجس ٹیم میں پانچ ممبر ہوتے ہیں اور اس ٹیم کو لیڈ کرنے والے کا نام ڈاکٹر مائلز ہے ڈاکٹر مائلز کے علاوہ ان کی بیٹی نورا بھی اس ٹیم میں ہوتی ہے اور بہت سے دوسرے ممبرز بھی یہ پوری ٹیم بہت ایکسائٹڈ ہوتی ہے اور ان کے پاس ایڈوانس ایکوٹمنٹ بھی موجود ہوتے ہیں زمین کے علاوہ ان کے پاس سیٹلائٹ سپورٹ بھی آویلیبل ہوتی ہے جو کہ ناسا پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اب خدائی ہو رہی ہوتی ہے ڈگنگ جاری رکھتے ہیں جب ایک ورکر خدائی کر رہا ہوتا ہے تو ایک دم سے اس پیرامیڈ کے اندر سے ایک گیس نکلتی ہے جو کہ زہریلی ہوتی ہے یہ گیس ورکر کے موہ پہ اور جسم پر آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس ورکر کی جان جلی جاتی ہے اس ورکر کی موہ سے باقی ورکرز بھی ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس قرص کے بارے میں سنا ہوتا ہے اور وہ اس قرص پر اور بھی یقین کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان پیرامیڈ سے دور رہنا چاہیے لیکن ڈاکٹر مائلز نورا اور ان کی ٹیم کیونکہ سائنس پر بلیف کرتی ہے اور وہ ایسی میٹس پر بلیف نہیں کرتے اور ڈاکٹر مائلز اس کام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن دوسری طرف اس ورکر کی موت سے پروٹیسٹر اور بھی زیادہ پروٹیسٹ کرنے لگ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ابھی شروعات ہے یہ پروٹیسٹر کسی طرح بھی اس کام کو رکوانا چاہتے ہیں اور جس طرح سے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے سیول وار ہونے کا خطرہ محسوس کیا جاتا ہے دوسری طرف امریکن گورنمنٹ کے ایک ریپریزنٹیٹیو ڈاکٹر مائلز سے آن لین بات کر رہے ہوتے ہیں سینئر ڈاکٹر مائلز کو کہتے ہیں یہ سب سنکے ڈاکٹر مائلز اور ان کی ٹیم کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایفرٹ کی ہوتی ہے ایک پلان بنایا ہوتا ہے اور درمیان میں چھوڑنا ان کے لیے کوئی سینسیبیلیٹی نہیں بنتی ایر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو بند کریں گے اور واپس جائیں گے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر مائلز کی بیٹی نورا اس کام کو نہیں چھوڑنا چاہتی وہ چاہتی ہے کہ اس ریسرچ کو مکمل کیا جائے اور کس طرح باقی ٹیم کو کنونس کر لیتی ہے راضی کر لیتی ہے کہ ہمیں کم از کم پیرامیٹ کے اندر جا کے دیکھنا تو چاہیے کہ یہ باقی پیرامیٹ سے ڈیفرنٹ کیسے ہیں کیوں یہ تری شیپس کا ہے اور کیوں یہ اتنا اندر زمین کے اندر پھیلا ہوئے کم از کم ہمیں اندر جا کے دیکھنا تو چاہیے اور اس کی ٹیم کسی طرح راضی ہو جاتی ہے اب اسیس کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ ایک ریبوٹک کار اس پیرامیٹ کے اندر بھیجتے ہیں تاکہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں کہ یہ کیسے الگ ہے جب یہ ریبوٹک کار پیرامیٹ کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ پیرامیٹ دوسرے پیرامیٹ سے کافی الگ ہے جیسے کہ اس کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہو یہ ریبوٹک کار آگے بڑھ رہی ہوتی ہے کہ ایک دم سر اس پہ کوئی چیز حملہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ان کی کیمرہ فیڈ ختم ہو جاتی ہے یعنی کہ کیمرہ کنیکشن ختم ہو جاتا ہے اب یہ نہیں دیکھ پاتے کہ اندر کیا ہوا باہر یہ سب اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید کوئی کتہ یا کوئی جانور ہوگا جو کسی طرح اس پیرامیٹ کے اندر چلا گیا ہوگا اور اس نے ہماری ریبوٹک کار پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے ہمارا کیمرہ ڈسکنیکٹ ہو چکا ہے بسیکلی یہ روبوٹک کار ناسا کی طرف سے ان کو دی گئی تھی جو کہ بہت ایکسپینسف تھا اب یہ لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس روبوٹک کار کو اندر ہی رکھ دیا جائے اس کو وہ واپس لے کے جانا چاہتے تھے اور مزید ایکسپلور بھی کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس وقت بہت کم تھا کیونکہ گورنمنٹ نے ان پر پابندی لگا دی تھی اور ہم ساتھ دیکھتے ہیں کہ ملٹری بھی یہاں پر موجود ہوتی ہے اور ملٹری ان سائنٹسٹ پر پہرہ دے رہی ہوتی ہے یعنی کہ نظر بنا کر رکھی ہوتی ہے کہ یہ کچھ الٹا سیدھا کام نہ کریں اور واپس چلے جائیں لیکن یہ سب پلان کرتے ہیں کہ ملٹری سے چھپ کر ہم اس پیرامٹ کے اندر داخل ہوں گے اور اپنی روبوٹک کار کو واپس لے کر آئیں گے یہ سب اندر جانے کی تیاری کرتے ہیں اب یہ اندر جانے کی تیاری کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے ساتھ کچھ ہوا تو باہر موجود کسی شخص کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ لوگ کہاں گئے اندر جانے سے پہلے یہ ایک باریک وائر کو ایک سٹک کے ساتھ بان دیتے ہیں اور اپنے ساتھ اس وائر کو لے کے جاتے ہیں بسیکلی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ واپسی پر آتے ہوئے ہم راستہ بھول نہ جائیں اور اس وائر کے ذریعے ہمیں واپسی کا راستہ آسانی سے مل سکے اب یہ سب اندر داخل ہو جاتے ہیں اندر بڑھ کر یہ تھوڑا آگئی جاتے ہیں تو انہیں ایک جیسے تین راستے نظر آتے ہیں اور ایک راستہ اوپر کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس اوپر جانے والے راستے پر پرانے زمانے کے ایجپشن ہتھیار بھی پڑے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ وہ ویپنز ہوتے ہیں جو ایجپشن پرانے وقتوں میں استعمال کیا کرتے تھے اور یہی بات چیت کے درمیان نورا کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے فادر یعنی کہ ڈاکٹر مائلز ان کی وائر ٹوٹ چکی ہے کیونکہ یہ بہت پریشانی کی بات ہے کیونکہ وہ جس راستے سے آئے تھے اسی طرح کے تین راستے اور بھی وہاں موجود ہوتے ہیں اور اگر یہ وائر کٹ چکی ہے تو واپس جانے کے لیے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہونے والا ہے بسکلی وہ وائر صرف ڈاکٹر مائلز نے ہی اپنے ساتھ اٹیچ کی ہوتی ہے کیونکہ ان کی وائر بھی ٹوٹ چکی ہے تو اب ان کے پاس کوئی کلیو نہیں ہے کہ ہمیں کس راستے پر واپس جانا ہے پھر یہ ان تینوں راستوں کی طرف آتے ہیں اور ان تینوں راستوں پر ڈیفرنٹ قسم کے سیمبلز بنے ہوتے ہیں یہ سب چانس لے کر ایک راستے کی طرف چل پڑتے ہیں اور یہ کافی دیر اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں لیکن انہیں کوئی روشنی نظر نہیں آتی جس سے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ جو ہم نے پک کیا تھا یہ بالکل غلط ہے بلکہ یہ باہر کی طرف نہیں جا رہے ہوتے یہ تو پیرامیٹ کے اندر مزید داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور چلتے چلتے یہ ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جو ایک بڑا سا ہال تھا اور وہاں پر انہیں اپنی ٹوٹی ہوئی روبوٹی کار بھی نظر آتی ہے اور اسی وقت اس ہال کی چھت سے پتھر گرنے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے زمین ٹوٹ جاتی ہے اور یہ سب لوگ بھی نیچے کی طرف گرنے لگ جاتے ہیں ان کا ایک ساتھی بھی زخمی ہو جاتا ہے ڈاکٹر مائلز، نورا اور ان کی ٹیم اپنے ساتھی کو نکالنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ناکامیاب رہتے ہیں ڈاکٹر مائلز پلان کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے زخمی ساتھی کو کسی طرح بھی بچانا ہوگا اور انہی کا ایک ٹیم ممبر اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے کہ سامنے سے ایک جانور آتا ہے اور اس کو اپنا پنجہ مار کر زخمی کر دیتا ہے جس وجہ سے اوپر چڑھنے والی ٹیم ممبر زخمی ہو کر نیچے گر جاتی ہے اور سب مایوس ہوتے ہیں کہ شاید ہم بری طرح سے اس کھنڈر میں پھنس چکے ہیں یہی پر انہیں ایک پتھروں سے بنا ہوا دروازہ بھی نظر آتا ہے کیونکہ یہ آرکیولوجس ٹیم ہے تو یہ ان سیمبلز کو پڑھ سکتی ہے جب وہ ان سیمبلز کو پڑھتے ہیں تو اس پر لکھا ہوتا ہے اور ان سیمبلز سے یہ منچن ہوتا ہے کہ اس دروازے کو نہ کھولا جائے سب لوگ بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سب یہاں سے نکلنا بھی چاہتے تھے تو وہ اس سیمبلز کو اگنور کرتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہوا ہے اور وہ اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں بلاخر یہ لوگ دروازہ کھول لیتے ہیں اور یہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں جو کہ انہی سولجرز ہی ہوتی ہیں اسی میلٹری ہی ہوتی ہیں جو ان پر نظر رکھے ہوئے تھے جب ان سولجرز کو پتا چلا تھا کہ یہ ریسرچ ٹیم اس پیرامیٹ کے اندر آ چکی ہے تو ان کو واپس لینے کے لیے یہ لوگ اندر آئے ہوتے ہیں یہ انہی کی آوازیں ہوتی ہیں اور اسی وقت یہ ٹیم اپنے اس زخمی ساتھی کی چیخ سنتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جب یہ واپس آتے ہیں تو ان کا وہی زخمی ساتھی جس کا نام مائیکل ہے وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے اس کے خون کے نشانات ہوتے ہیں اور اس کو کوئی چیز گھسیٹ کر لے گئی تھی انہی ریسرچرز کی ٹیم میں سے ایک ساتھی ڈاکٹر مائلز اور نورا سے لڑنے لگ جاتے ہیں کہ تم کس طرح کے ڈاکٹر ہو آرکی آلوجسٹ ہو جو ہمیں اس پیرامیٹ سے نکال نہیں سکتے ہو لیکن ریالیٹی تو یہ تھی کہ یہ پیرامیٹ بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھا جہاں سے باہر جانا آسان نہیں تھا خیر نکلنے کی کوشش میں انہیں ایک چھوٹی سی ٹینل نظر آتی ہے جہاں سے یہ لوگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ ابھی جاہی رہے ہوتے ہیں تو ان پر ایک جانور اٹیک کر دیتا ہے جو کہ ایک جنگلی بلی کی طرح دکھتا ہوتا ہے اور کافی مشکل کے بعد اس چھوٹی ٹینل سے یہ سب لوگ نکل آتے ہیں جیسے یہ ٹینل سے باہر آتے ہیں تو وہاں پہ ایک سولجر موجود ہوتا ہے انہی سولجر میں سے یہ وہ ہوتا ہے جو ان کو روکنے کے لیے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں اور مدد کرنے والے سولجر کو بھی مار دیا جاتا ہے کہانی کا پلوٹ ویسٹ ہمیں تب پتا چلتا ہے کہ یہ سب واقعات ہو کیوں رہے ہوتے ہیں اس پائرامیٹ کے اندر مووی کے رائٹر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پائرامیٹ کے اندر اینوبیس رہتا ہے بیسکلی گریک میتھولوجی میں اینوبیس ایک گارڈ ہوتا ہے جس کو کسی وجہ سے نکال دیا جاتا ہے ہیون کے اندر سے اور اب یہ پیرامیڈ اینوبیس کی رہائش ہے جیل میں جو بھی آتا ہے اینوبیس اس کو مار دیا کرتا ہے لیکن مارنے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے اینوبیس اس جیل سے یعنی کہ اس پائرامیٹ سے اس لیے نکل پائے گا تب ہی نکل پائے گا جب وہ ایک ایسے انسان کو ڈھونڈ لے گا جس کا دل اور اس کی سول یعنی کہ اس کی روح دونوں بیلنس میں ہو وہ انسان نیک ہو جس دن اینوبیس کو ایسا انسان مل گیا تو وہ اپنی سزا سے آزاد ہو جائے گا اور اسی لیے وہ ہر انسان کو مار کر ایک ترازو میں رکھتا تھا ترازو کی ایک سائٹ پر دل اور دوسری سائٹ پر اس کی روح وہ اس کو بیلنس کرتا تھا تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ یہ انسان اچھا ہے یا برا کیونکہ اب تک جتنے بھی لوگ اس پائرامیٹ میں آئے ہوتے ہیں وہ سب لوگ برے ہوتے ہیں اور اینوبیس ابھی تک اپنی جیل سے یعنی کہ پائرامیٹ سے آزاد نہیں ہوا ہوتا اور آہستہ آہستہ ڈاکٹر مائلز اور ان کی ٹیم کے تمام میمبرز اسی پائرامیٹ میں مبرنے لگ جاتے ہیں اینوبیس ڈاکٹر مائلز کو بھی مار دیتا ہے جب اس کی روح اور اس کے دل کو بیلنس کیا جاتا ہے تو اینوبیس اس کو بھی نیک نہیں پاتا اور اینڈ پر ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر مائلز کی بیٹی نورا جو روشنی کے بہت قریب ہوتی ہے یعنی کہ اس پائرامیٹ کی ٹینل کے بلکل اینڈ پر ہوتی ہے اور وہ بلکل باہر جانے ہی والی ہوتی ہے تو اسے ایک لڑکا وہاں دکھائی دیتا ہے ایک کم عمر کا لڑکا نورا بہت تھک چکی ہوتی ہے وہ بہت مشکل سے آگے بڑھ لی ہوتی ہے شاید وہ لڑکا اس کی مدد کر رہا ہے باہر نکلنے میں لیکن اسی وقت اینوبیس آکے نورا اور اس لڑکے کو بھی مار دیتا ہے اور کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے